السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر ریت سے ہوں گے جاں ہوں گے خوش ہوں گے تو پارٹ ٹو گرین لائن ٹرین جو انیگریٹ کی گئی ہے اسلام آباز سے اس کا میری ویو آپ کو جو ہے وہ دینے لگی ہوں کل میں نے پارٹ ون آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور ابھی جو ہے وہ پارٹ ٹو جو ہے میں شیئر کرنے لگی ہوں پارٹ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے ویڈیو پھر جو ہے نا اس لیے میں پارٹ پارٹ میں کر رہی ہوں تو جیسے ہی ہم ریلوے سٹیشن کے اندر گئے تو ویسے سٹیشن تو بہت ہی خوبصورت تھا کیونکہ اسلام آباز بہت خوبصورت ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباز کی جو خوبصورت ہی ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے ماشاء اللہ سے اتنا ہی خوبصورت اسٹیشن تھا اور خوشی کی بات یہ کہ اس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کیا گیا جو پنڈی جاتے تھے یا جو لوگ پنڈی سے جو ہے کنوینس کا لینی پڑتی تھی جو اسلام آباز کی رہی چیزیں بڑی پرابلم ہوتی تھی ان لوگوں کو تو یہ سب سے پہلے یہاں کا بوکنگ آفیس ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں کے فیرز بتاتی ہوں کہ کیا کیا ہیں دیکھیں ایسی پالر والے اگر آپ اسلام آباز سے لاہور جا رہے ہیں تو اس کے فیرز یہاں پر سارے منشن ہیں جو کہ بہت ہی ریزنیبل ہیں اگر آپ بائی روڈ جاتے ہیں تو آپ کو پندرہ ہزار سے سولہ ہزار کا خرچہ پڑ جاتا ہے تو یہاں پر ٹائمنگ اور فیرز سارے ہیں اور اسلام آباز سے کراچی بھی فیر جو ہے وہ اسی پالر کا صرف دس ہزار ہے باقی آٹھ ہزار ہے تو بہت ریزنیبل پرائزز رکھے گئے ہیں فیلال جو کہ بائی ایر اور بائی روڈ تو بہت زیادہ بنتے ہیں اور ٹرین بہت اچھی ہے اور اب یہاں پر یہ ٹرین آ رہی ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی ٹرین رکھے گی تو پھر میں آپ کو ٹرین کے اندر جو کوچز ہیں جو نیو چائنا سے مانگوائی ہیں ان کا ریویو بھی بتاؤں گی کہ کیسی ہیں میں نے ایکنومی گلاس کے بھی کوچز کا جو ہے وہ سارا ریویو کیا ہے کہ کیسی سیٹس ہیں کس طرح کی سہولیات دی گئی ہیں ایسی پالر کا بھی اور ایسی سٹینڈر کا بھی تو یہاں پر میں صرف آپ کے ساتھ جو ہے ایسی سٹینڈر کا اندر سے کوچز ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گی نیکس میں پھر میں آپ سے ایسی پالر اور ایکنومی کی کلاس کی جو اندر سے کوچز ہے نا کہ ان میں کیا کیا سہولیات ہے وہ بھی میں پھر آپ سے شیئر کروں گی تو دیکھیں کتنا سجاید ہے گیا ہے دلہن کی طرح بلکل اس کو سجاید ہے جایا ہوا ہے اور کیونکہ یہاں پر پی ایم صاحب بھی آئے تھے انہوں نے ایگریٹ کیا اور یہ جو اس کی جو کوچز ہیں نا گرین لائن کی یہ بلکل نہیں ہوئے چائنہ سے جو منگوائے گئے ہیں وہ کوچز ہیں اللہ کرے کہ اب جو انجن ہیں نا ہمارے وہ بھی اچھے چلیں کیونکہ ہم لوگ بہت سفر کرتے ہیں کہ آنا جانا رہتا ہے تو بہت لیٹ ہو جاتی ہیں کبھی بارشوں کے وجہ سے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں تو اب یہاں سے ہم ایسی سٹینڈر والی کوچز کا جو ہے ریویو کر رہے ہیں سب سے پہلے امرجنسی کے لئے یہاں پر فائر دی گئے اچھا اتنے میڈیا والے تھے ویلوگرز تھے یوٹیوبرز تھے یہاں پر اس کو کور کرنے کے لئے تھے تو خیر میں نے بھی کی یہ دیکھیں کتنی زبردہ سیٹس ہیں بیڑھ ہیں آپ کے پاس آپ کو تکیہ لانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو سب کچھ یہاں پر دیا جائے گا کھانا دیا جائے گا بہت زیادہ کمفرٹیبل یہ دیکھیں اوپر کرنے کے لئے چادرے رضائیاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی یہ انہوں نے اور کتنی کمفرٹیبل سیٹس ہیں دیکھ کے دل چاہا تھا بیٹھیں اور چلے جائیں یہ ہم لوگ ہیدر آباد میں بلکل دل چاہ رہا تھا کہ بس بیٹھ کے چلے جائیں خیر کچھ جن پہلے ہی جو ہے نا میں وہ تھوڑے امرجنسی میں گئی تھی اور واپس آئی تھی تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت قسم کی جو ہے نا یہ اندر سے کورتی چلے یہاں پر میں اس ویڈیو کو تو اینڈ کرتی ہوں اور آپ کو کیسی لگی اور اگر کچھ بھی آپ لوگوں کے پاس اظہار رائے ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ٹرین کیسے لگی وہ بھی بتائیے گا نیکس ویڈیو میں ایک نومی اور ایسی پالر کی جو اندر سے کورتی زینہ کہ کتنی لگشریوس ہیں ایسی پالر کی وہ بھی میں آپ کو ریوے کروں گی اللہ حافظ